بزارش ہے کہ آپ قریب قریب تشریف لیں تاں کہ بقائطہ محفل کا آغاز کیا جا سکے جتنے بھی مہمان دور بیٹھے ہیں وہ ان سے بزارش ہے قریب آجائیں الحمدللہ رب العالمین ولا قباط للمنتقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نمبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر مختصر سی میری کہنی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی تو میری زندگانی ہے اور ناتے محبوب دعور سند ہو گئی ناتے محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بتا نوازی کی حد ہو گئی میرے اللہ مجھ کو سایہ رحمت دے دے مجھ کو سرکارِ معالم کی محبت دے دے میں گناہگار سیاہکار پھر بھی تیرا مجھ کو تیبہ کی زیارت کی سعادت دے دے اور ہر گڑی میرے دل میں رہے گھنبتِ خزرہ کا خیال ہر گڑی میرے دل میں رہے گھنبتِ خزرہ کا خیال میرے اللہ مجھ کو ایسی عبادت دے دے اور سارے عالم میں جو اسلام کو نافذ کر دے سارے عالم میں جو اسلام کو نافذ کر دے اہلِ اسلام کو ایسی کیادت دے دے میرے اللہ مجھ کو سایہ رحمت دے دے مجھ کو سرکارِ دو عالم کی محبت دے دے میں گناہگار سیاہکار پھر بھی تیرا مجھ کو تیبہ کی زیارت کی سعادت دے دے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم اللہ کے رحمت سے ایک مرتبہ پھر ہم دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر میں اگٹھے ہیں آج کی یہ محفل جشنے جانے جانا کے نام سے منقد ہے اللہ پاک جن احباب نے اس محفل کو سجایا اللہ پاک سب کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اس محفل کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علاجبل اللہ رائیتہو خوشیاب متصدیاب من خشیت اللہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے آج ذکر کریں گے قرآن کا آج ذکر کریں گے کتاب رحمان کا آج ذکر کریں گے آنکہ کی شان کا آج ذکر کریں گے رب تعالیٰ کی اعلان کا قرآن کیا ہے سمائیں سمات فرمائے قرآن کیا ہے قرآن محمد عربی کی عطاؤں کا نام ہے قرآن پیارے مصطفیٰ کی زبان ہے قرآن نور ہے انوار ہے قرآن قاری کا انعام ہے قرآن ہمارا ایمان ہے وہ قرآن جو کہ بخشش کا سامان ہے وہ قرآن جو قاری کا انعام ہے وہ قرآن جس میں ہر شیعہ کا بیان ہے شاید لکھتا ہے کہ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا ذرا سبحان اللہ کہیں گے آپ ملکر بوازے بلند کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اس نیت سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو پاک کرے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ اس طرح آپ ساتھ سے چلتا جائیں گے انشاءاللہ محول بنتا جائے گا شاید لکھتا ہے کہ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا جس کے دل میں نہ ہو تعظیم سرکار دعالم کی عبادت لاکھ وہ کرے مسلمہ ہو نہیں سکتا جس کے دل میں نہ ہو تعظیم سرکار دعالم کی عبادت لاکھ وہ کرے مسلمہ ہو نہیں سکتا سارا قرآن تیرا رنگ بیان نظر آتا ہے میں اس کا کاری ہوں کہ تیری زبان نظر آتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان نظر آتا ہے میں اس کا کاری ہوں کہ تیری زبان نظر آتا ہے جب سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر مجھ کو تو چاند بھی تیری ایڑی کا نشان نظر آتا ہے جب سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر مجھ کو تو چاند بھی تیری ایڑی کا نشان نظر آتا ہے چند اشار ناتشیف کے اور ساتھی تلاوت کے لیے دعوت دے دنی ہیں شہر لکھتا ہے کہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اہلِ تخت بھی اُن کی تحلیس پر نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدری میں پیرِ ترعیقت رہبِ شریعت پیر سید صفتر حسین شاہ صحیب قادری سجادہ نشین استانیہیہ ڈوگا شریف آپ محفل کی رونک بنے میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید آپ کے ساتھ ساتھ علمِ اسلام کے عظیم سنہ خان بلبلِ مدینہ جناب عبدالباسد قادری صاحب آپ راول پرڈی سے تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید آپ کے ساتھ سال بلبلِ مدینہ مرزا طیب عشت قادری صاحب آپ بھی سٹیج کی زینت بنے میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اہلوں سے اہلوں سے اہلوں مرحبا تمام یہ حباب تشریف لکھیں تاکہ بقاعدہ محفل کا آغاز کیا جا سکے سمات فرمائیں ان کی تحلیف پر کھڑے رہتے ہیں اہلِ تخت بھی ان کی تحلیف پر فقیروں کی صدائیں بھی شہِ ابرار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں میں ان کی نعت پڑتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں میں ان کی نعت پڑتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرِ آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں آپ کی اسی محفلوں میں میں اس محفل کا بقاعدہ آغاز تلاوتِ قلامِ رحمان سے ملتمیس ہوں جنابکاری محمد شاہزیب صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں تلاوتِ قلامِ رحمان سے بقاعدہ محفل کا آغاز فرمائیں گے نعرِ تقبیر ذرہ بلندہ واسے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدری تاجتارِ ختمِ نبوت زندہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرِ تقبیر موسیقی 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 وَسَلَامٌ عَدَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَانِينَ بسم الله الرحمن الرائم والدعاء والليل إذا السجاء والدعاء والليل إذا السجاء مَا وَدَّ أَقَرَبْ قَوْقَ وَمَا طَلَى وَلَا الْآخِرَةُ هَيِّرُ إِلَّا قَمِنَ الْأُولَ وَلَا صَوْفَ يُفْقِهِ قَرَبْ قَوْقَ فَقَرْضَ أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيْهِ مَنْ مِنْ فَآهَ وَوَجَدَكَ قَوْقَ فَأَذَا وَوَجَدَكَ آَئِنَ الَّذِينَ لَا اَلْتَأَوْنَا فَأَمَّ الْيَدِيمَ فَلَا تَقْرُ وہ امم السائلہ بلا تنهر وأما ب Bare題 نحم آدم آمنت باللہ صدق اللہ اللہ العظیم اگر قرآن کو میں اس پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن کیا ہے قرآن محمد عربی کی اداوں کا نام ہے قرآن پیارے مصطفیٰ کی زوبان ہے قرآن نور ہے انوار ہے قرآن کاری کا انعام ہے وہ قرآن جو کہ بخشش کا سامان ہے وہ قرآن جس میں ہر شیعہ کا بیان ہے شیعہ لکھتا ہے کہ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا منافق کو کبھی احساسِ ایمہ ہو نہیں سکتا جس کے دل میں نہ ہو تعظیم سرکارِ دو عالم کی عبادت لا خوکرِ مسلمہ ہو نہیں سکتا جس کے دل میں نہ ہو تعظیم سرکارِ دو عالم کی عبادت لا خوکرِ مسلمہ ہو نہیں سکتا اور سارا قرآن تیرا رنگِ بیانہ ذراتا ہے میں اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان نظر آتا ہے جب سوے افلاق نظر اٹھتی ہے ناصر مجھ کو تو چاند بھی تیری عیڑی کا نشان نظر آتا ہے جب سوئے افلام نظر اٹھتی ہے ناصر مجھ کو تو چاند بھی تیری ایڑی کا نشان نظر آتا ہے آپ کی اتنی محبتوں میں اگلے سنہ خان کو دعوت دے رہا ہوں بلبل مدینہ عالم اسلام کے عظیم سنہ خان راول پرنٹن سے تشریف لائٹ عبدالباسد قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں نرکرانہ اقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نعر تقبیر ذرا باوازے بلان نعر تقبیر نعر رسال نعر رسال نعر تحقیم نعر حیدری سنہ خانی مصطفیٰ آپ جتنے آپ پاتے ہیں گدارش ہے کہ آگے تشریف لائیں آگے تشریف لائیں آپ سے گدارش ہے جلا کریں عوض باللہ ابن اشتہان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت زیادہ مبارک بات میں پیش کرتا ہوں بھائی چودری مسید صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی خوبصورت محفل کرنکات کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج کی زینت فخر سعداد قبلہ پیر سید سفتر حسین شاہ صاحب قادری مدعزلالالی آپ پسند پر تشریف فرما ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ کے گھر میں اور حضور کی اولاد کے سم نے حضور کا ذکر کرنے کا مقاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ علم جزل میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی مہمان راولپنڈی سے شریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی آنا مبارک فرمائے جتنے بھی دوستہ بابیان دور و نزدیک سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ اس یقین سے اس محبت سے پیش کریں ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں محبت کے ساتھ کوئی لب خموش نہ رہے باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے پڑھئے سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ ایک بڑا خوبصورت کلام میں اسے آغاز کرتا ہوں تاجدارِ گوڑڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کلام سے حاضری کا آغاز کرتا ہوں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے اکا جی تیرا یا ستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا یا ستان سلامت میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے تیرا یا ستان سلامت میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے نہیں عرش و فرش پر بھی 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 تیری عظمت کے چل رہ دیں تیری عظمت کے چل رہ دیں ٹی٠ی عزمت کے چل رہ دیں نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے اگر بات سمجھ آئے تو پھر سبان اللہ بلند آواز سے تہخاق بی لا حد میں تیرا نام چل جاگا ہے تہخاق بی لا حد میں تیرا نام چل جاگا ہے تیرا نام چل جاگا ہے تیرا یاد سلطان سلامت سے میرا کام چل جاگا ہے میرا کام چل جاگا ہے میری زلزگی کا تجھ سے مجھے اس قدر جاہاں میں نکبون نیام ملتا نکبون نیام ملتا تیرا نام چل جاگا ہے 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 اور یہ شیر میں بالخصوص اپنے بھائی کے لئے چودری مسیب کے لئے یہ شیر میں دوبارہ پیش کروں گا کہ مجھے اس قدر جاہاں میں نکبون نیام ملتا مجھے اس قدر جاہاں میں نکبون نیام ملتا نکبون نیام ملتا تیرا نام چل جاگا ہے چودری صاحب میرا نام چل جاگا ہے تیرا نام چل جاگا ہے تیرا یا ستا سلامت سے میرا کام چل جاگا ہے تیرا یا ستا سلامت سے اس قلام کا سیکنڈ لاز شیر میں بھائی غلام زین اللہ بیدین سعیدی کے لئے پیش کروں گا پھر صاحب فرماتے ہیں تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے اکا جی تیرا نام چل جاگا ہے تیرا نام چل جاگا ہے تیرا نام چل جاگا ہے ستا سلامت سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو قریب کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو تیرے سایہ کرم میں یہ گولان چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ گولان چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ گولان چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں میرا کام چل رہا ہے سبحان اللہ بلان نواز سے کہیں سبحان اللہ دو شیر جشن کے حوالے سے میں پیش کروں گا حق حق جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دے نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دے نہیں جشن سوڑے دے منا یہ دے کمی رہ دے نہیں Ə ٹیٹ سر کا ٹیٹ سر کا ٹیٹ سر کا ٹیٹ سر کا چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں تیت سر کا دکھائیتے 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 کمی رہتی نہیں چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں ماں رکھا کھا کے پلالا کا دنا نیتا کام دی چھتے کھڑا ہو کے وہ کینگا سی کام دی چھتے کھڑا ہو کے وہ کینگا سی سونے لئی ماں بجھے کھائیتے کمی رہتی نہیں سونے لئی ماں بجھے کھائیتے کمی رہتی نہیں چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں اس گھرانے سے وفادارا تو صدقے جائے اس گھرانے سے وفادارا تو صدقے جائے چشن سونے لئی ماں بجھے کھڑا ہو کے وہ کینگا سی سید تشریف فرما ہے جو حضور کی آل کا نوکر ہے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اچھائے گوائی دے ذرا پتہ چل جائے چکڑ پنچ تن دے جے کھائیتے کمی رہتی نہیں چکڑ پنچ تن دے جے کھائیتے کمی رہتی نہیں چشن چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں ہر طریقوں میں پٹا گئے ترکل پر لفدی سون پیتے کئی بار چکڑ پنچ تن دے جے کھائیتے کمی رہتی نہیں نار ہے ذرد جلائیتے کمی رہتی نہیں نار ہے ذرد جلائیتے کمی رہتی نہیں چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں چشن سونے سے منائیتے کمی رہتی نہیں نار ہے ذرد جلائیتے کمی رہتی نہیں شکر دو اشار میںئے پیش کرنے ہے خَلَمِ حَزَّرِ کہ دو اشار میں نے پیش کرنے ہیں ایک نئی تضمین کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ایک ایک دو دو شیر میں جلدی سے پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کر دوں گا بڑا خوبصورت کلام ہاں ہاں جتنے ہوتے ہوتے ہیں بار پھلتے ہیں زین بھائی آپ کی دو جو چاہتے ہوئے ہیں جتنے ہوتے ہوتے ہیں بار پھلتے ہیں میرے لین و نہار پھلتے ہیں جس کے سطر کے سیار پھلتے ہیں وہ سوے لہ نظر پھلتے ہیں تیرے دل نے بہار پھلتے ہیں تیرے دل نے بہار پھلتے ہیں اور یہ خوبیاں بھلا جس میں سیدہ فاطم بھی ہوں جس میں غازی جیس ایسے بابا اس میں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھلتے ہیں مانگتے تاجدار پھلتے ہیں مکتہ میں پیش کر رہا ہوں کس کی عوقات ہے یہاں پہ بلا کیا سنائے اتی دلوں ہاں پھلتے ہیں ان کا مانگتہ جو مانگتہ نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتہ جو مانگتہ نہیں ہونے دیتے میں ان کا مانگتہ تجھو مانگتہ تجھو مانگتہ ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتہ جو مانگتہ جو مانگتہ جو مانگتہ جانا جمیں نحند اللہ کیا کرنہ ہر چر ن spinning سب سے اولا ہو آلہ ہمانا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سونا اے من مولا اے سونا اے من مولا اے اے آمنا تیرا لال جھی سادیا واری جاں سادیا واری جاں مکچند بدر شاشانی مت شمک دلا جن راکنی تل ظلو تے یک مستانی مغمور یقین مدبریاں اس سورس جو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جگانا سچ آگا چرب دمشانا جا جس شانت شانا شب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اچ ملکہ ماں احسن کا ماں اک ملکہ کتھ مہرِ علی کتھ تیری سنہ مشتاک یقین مشتاک یقین اپنے مانگتوں کی وہ پہلی دل میں رکھتے مجھے مجھ کو مہتا کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتہ جو منگتہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتہ مانگتہ جو منگتہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتہ منکبت اور میری حاضری مکمل ایک شیر منکبت کا میں پیش کروں گا آیا ہی تھا ابھی میرے لب پر علی علی آیا ہی تھا ابھی میرے لب پر آیا ہی تھا ابھی میرے لب پر علی علی آیا ہی تھا ابھی میرے لب پر علی علی میرے لب پر آئی ندائے غیب مکرل علی عمی آئی ندائے غیب مکرل علی 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 آئی ندائے غیب مکرل علی علی ندائے غیب ندائے غیب ندائے غیب توجہ سٹیج کی طرف رکھیں لوگ آتے جاتے رہیں گے آپ توجہ اس طرف رکھیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ذرا توجہ اس طرف رکھیں جتنا چھپا او چھپے نہ سکے گی منافقہ جتنا چھپا او چھپے نہ سکے گی منافقہ جتنا چھپا او چھپے نہ سکے گی منافقہ شاہ جی شاہ جی زین بھائی جتنا چھپا او چھپنا سکے گی منافقت اندر بھی جانک لوں گا میں کہہ کر علی علی اندر بھی جانک لوں گا میں کہہ کر علی 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 اپنی پاک بارگاہ میں قبولہ منجور فرمائے بھائیوں سیب صاحب کو بہت زیادہ مبارک بات جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کو خصورت محفل کا انقاد کیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قابش قبول فرمائے قبلہ شاہدی حضور سے دعا لیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں وقت کے دامن میں جن دن کو جائش ہے محبت کے ساتھ آپ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غسیہ نظم کہہ لیتا ہوں نات نہیں کہہ سکتا نظم کہہ لیتا ہوں نات نہیں کہہ سکتا تفہ مجھ پر میں اگر نات نہیں کہہ سکتا بولیے سبحان اللہ نظم کہہ لیتا ہوں نات نہیں کہہ سکتا تفہ مجھ پر میں اگر نات نہیں کہہ سکتا بشرنات نہیں کہہ سکتا تو نہیں جانتا سلی اللہ کا مطلب تو نہیں جانتا سلی اللہ کا مطلب اس کا مطلب ہے بشرنات نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب ہے بشرنات نہیں کہہ سکتا اور زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا آپ دل میں ہوں تو منافق بشر نہیں رہتا زبان و دل میں تساتم کا ڈر نہیں رہتا آپ دل میں ہوں تو منافق بشر نہیں رہتا نبی کا عشق جوانی میں وہ بزرگی ہے جو پاس ہو تو ضعیفی کا ڈر نہیں رہتا نبی کا عشق جوانی میں وہ بزرگی ہے جو پاس ہو تو ضعیفی کا ڈر نہیں رہتا اور نہ ایک لمحہ رہے بغضے پنچتن دل میں نہ ایک لمحہ رہے بغز پنجتن دل میں جدر یہ رہتا ہے خالی قدر نہیں رہتا جدر یہ رہتا ہے خالی قدر نہیں رہتا زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا آپ دل میں ہوں تو منافق بشر نہیں رہتا اور چار مصر مزید سامات کریں اور ہم محبت کے ساتھ زین بھائی کو سامات کرتے ہیں انہیں حضور کے روزے پہ بار کر رکھ دوں کبلہ شاہ جی دیکھئے گا انہیں حضور کے روزے پہ بار کر رکھ دوں نبی کے شہر میں آنکھیں اتار کر رکھ دوں بولے سبحان اللہ انہیں حضور کے روزے پہ بار کر رکھ دوں نبی کے شہر میں آنکھیں اتار کر رکھ دوں تو چاہتا ہے بھلا دوں میں ذکر مولا علی تو چاہتا ہے بھلا دوں میں ذکر مولا علی تو چاہتا ہے میں پگڑی اتار کر رکھ دوں تو چاہتا ہے بھلا دو میں ذکر مولا علی تو چاہتا ہے بھلا دو میں ذکر مولا علی تو چاہتا ہے بھلا دو میں ذکر مولا علی تو چاہتا ہے میں پگڑی اتار کر رکھ دوں اور دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشاہ کے بیٹے بھی مشکل کشاہ ہوئے اور بے اثر نیند کی تاثیر میں آنکھیں جھومی خواب ایسا تھا کہ تابیر میں آنکھیں جھومی بے اثر نیند کی تاثیر میں آنکھیں جھومی خواب ایسا تھا کہ تابیر میں آنکھیں جھومی میں نے خواب میں عباس کا روزہ دیکھا دوسرے خواب میں شبیر نے آنکھیں جھومی میں نے خواب میں عباس کا روزہ دیکھا دوسرے خواب میں شبیر نے آنکھیں جومی ہماری خوش وقتی ہے ہمارے درمان آل نبی اولادی علی جگرگوشہ بطول سابزادہ سید حرون رشید بخاری شاہ صاحب تشریف لائے میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں آستان آلیہ بکن شریف سے ہمارے مہمان تشریف لائے میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدیت کا نظرانہ پیش کرتا ہوں اور انتہائی دب کے ساتھ میں بلا تخیر میرے بطن عزیز کا ایک خوبصورت نام ہے جنہیں مالک نے بڑی عزتوں اور رفتوں سے نماز رکھا ہے بڑی پیار کرنے والی شخصیت شہر لہور کی خوبصورت آواز بائی غلام زین العابدین سعیدی صاحب سے میں ملتجی ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں لبکو شائی کا شرف حاصل فرمائیں آپ محبت سے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر دائیں آتھ بلند کر کے آپ نشستوں پر بیٹھیں اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدارہ ختم نبوت تاجدارہ ختم نبوت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ جنابِ اسے تمام غلام زین العابدین سعیدی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عابب کو میری طرف سے اسلام علیکم الحمدللہ سمہ الحمدللہ خوش نصیبی اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم کے اس نے اپنے محبوب کے ذکر کے لئے ایک دن اور ہمیں عطا کیا اور ہم اس کے محبوب کی محفظ میں موجود ہیں حاضری پیش کر رہے ہیں اللہ کریم مسیب بھائی کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارک بات جنہیں نبی پاپ نے توفیق بکشی کہ یہ ان کے ذکر کی محفظ کو سجا سکیں ہم سب بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم حاضر ہو سکیں اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مسیب بھائی اور ان کی ٹیم کی طرف سے حجویری گرافکس اے آر گرافکس منیب بھائی تمام آبا آپ کا شکریہ دی کہ جنہوں نے یہ کاوش کی اور اپنی خدمات سر انجام دی اور مرزا طیب بھائی موجود ہیں اللہ کریم ان کے الہم میں مزید برکتیں اتا فرمائے کوئی زبان خموش نہ رہے اور سب سے بڑی سعادت جس کو میں این سعادت بزور بازو نیست کہہ کر ہی کہوں گا کہ حرون شاہ جی کی موجودگی میں کہ سائے تلے میں میں محافل میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر مجھے کسی سے میں کہوں کہ اس گھرانے سے مجھے عشق ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے مجھے ان کے بھائیوں سے ان کے والد صاحب سے ان سے عشق ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے محبت کے ساتھ درد پاک نظرانہ باواز بلند سرکار مدینہ علیہ السلام کی باقبار بہے بے قسمنا میں پیش فرما لیجئے سارے مل کر یک زبان ہو کر پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ کھا یا حبیب اللہ پھڑیے صلی اللہ علیہ کھا گین کھلے ہائیس کھلے صلی اللہ علیہ کھا یا رسول اللہ و سلام علیہ کھا یا حبیب اللہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ لہی پڑیے صلی اللہ علیہ اچھا میں درود پڑھ رہے ہیں اے دے بچہ حسناوی چاہید ہے تو روناوی چاہید ہے کہ تو آردے بچوں کوئی درود پڑھن چاہید بھی شامل نہیں نبی پاک کا فرمان ہے مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو تیب بھائی آلدہ ذکر کرو سارے پڑھ لو صلی اللہ یہ ایسا جملہ ہے جو نبی پاک نے خود عطا کیا ہے سارے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ المشتفی سب بولو المشتفی ورمرتضی غبناہما ور فاتمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ شاہ جی کہیں ہاں سادے دو لوگانوں اے بھی نہیں پتا کہ لی خمسہ تن دا مطلب کی ہے پنجابی زبان جب سمجھا دے ہیں ہاں تک وہ سبان اللہ لی خمسہ تن مطلب سچے پنجنے جتنی بندی سی زبان اللہ اتنی نہیں آئی میں نے نہیں محسوس ہو رہا ہے میں گجرات پڑھ رہا ہے لی خمسہ تن سچے پنجنے پنجنے وجود والے اک بے وجودے پنجنے وجود والے اک بے وجودے اک نوے سجدہ پنجاتے درودے حل مصطفیٰ و ملتزا نا رہا جاؤ خدا دی قسم فائدہ توڑا ہے میں تھے پڑھ رہے ہیں فائدہ میں نہیں ہو رہے ہیں نا پاک زبانوں پہ یہ نامہ نہیں سکتے کون سے؟ مصطفیٰ و ملتزا سب بولو احمد و بناہما و فاطمہ سلو علی و آلہی سلو علی میرے سے پہلے یہ باسد بھائی پڑھ رہے تھے میں یہ حران ہو رہا تھا ان کے پڑھتے ہوئے بھی کہ نہ سبان اللہ نکلی تو اڑے موچ ہوں نہ ماشاءاللہ نکلی ہے کوئی جنت چدرخت لوان دا پلان کوئی نہیں اے تھے کئی جانے مولا میرا بھی کار ہو گئے وہ تھےک سبان اللہ دے بدلے مر رہے ہیں لیکن کسے نے نہیں کہنا میں درود پڑھ رہے ہیں سلو علی سور پہ آلی سیڈی لے کہ شاید جی تیار نہیں کیتی ہیں چیزیں سیدہ دا نمک کھا دا ہے سارے پڑھ لو سلو علی اصل میرا تعارف ہے غدائے مصطفیہ ہوں میں سخی حسنین کا مگتا فدائے مرتضا ہوں میں میرے کشکون میں زہرہ کا صدقہ ہے میرا کنبہ اسی پر پل رہا ہے پل رہا ہوں میں بھولو سلو علی میرے کشکون میں میرے کشکون میں جو کچھ بھی ہے زہرہ کا صدقہ ہے میرا کنبہ اسی پر پل رہا ہے پل رہا ہوں میں بھولو سلو علی وآلہی سلو علی وآلہی دن پیمبر کے ہیں جو مجھے سننے والے ہیں مجھے چہرے بھی پتا ہیں دل بھی پتا ہیں کیونکہ دیل دا سانو پہلے پتا چال دا ہے دن پیمبر کے ہیں زہرہ کے لیے راتیں ہیں تربیت کے لیے اللہ رے کیا آزاتیں ہیں جبرائی لاتے ہیں ہر روز جھولانے جھولا سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں بھولو سلو علی وآلہی سلو علی وآلہی یہ میں لازمی پڑھتا ہوں چونکہ یہ ایک تبلیغ بھی ہے نصیحتیں بھی ہیں کیا سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا کہ یہ سمان اللہ ایک غلط گال ہے اصل کی ہے فرازِ عرشِ آزم اس کے سونے کا بچھونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا ابو ذریار فیضہ جس کے گھر میں کام کرتے ہو تمہیں کس نے کہا اس گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا تمہیں کس نے کہا اس گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا بات کتنی عجیب کہتے ہو مفلسی کا نصیب کہتے ہو جس کی جوتی علی اٹھاتا ہو اس نبی کو غریب کہتے ہو جب کہ سردو علیہ وآلہی سردو علیہ نہیں المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ پانچ ہو گئے چھیما سردو علیہ وآلہی سردو علیہ وآلہی سردو علیہ وآلہی نو ہو گئے پھر پانچ رہ گئے ساڑے بچیاں نو اصل توفیق نہیں سانو ہوئی ساڑے بچیاں نو یہی بات ہے بارہ ربیو لبلنو پانیاں لانی ہیں اے نہیں بتا کہ کون ساڑے وڈے نے سم مردہ سم متکی سم منکی سم اسکری سم مہدی حادیان حضرت مامل خاتمہ سلو علیہ وآلہی بے ٹھکانہ ہوں ازل سے 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 بے ٹھکانہ ہوں عزل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمدر میں اتر جانے دے میرا ذہن اور سی لیکن مسید بھائی نے کیا ہے میں تاں ادھر آ گیا مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا جی سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا وہ دل بھی تو آئے میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر ساس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ دل کملا جل لا زد کر دا دل کم زد کر دا لامہ تر لیتے مان دا جل لا زد کر دا لامہ تر لیتے مان دا گل کوئی نہیں میں آکھ نہ جلے آہا چھپ کر جا کہندہ کیا کروں کے یاد آتی ہیں سنے ہری جالیاں کیا کروں کے یاد آتی ہیں سنے ہری جالیاں دل میں ایک ہر چھر مچاتی ہیں سنے ہری جالیاں اور اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک پیار سے جب مشکراتی ہیں سنے ہری جالیاں ہماری پلکوں سے کیا کروں کے یاد آتی ہیں سنے ہری جالیاں ہماری پلکوں سے سنے ہری جالیاں آئیے منقبت مولا کائنات پیش کرتا ہوں مجھے میرے وقت کا پتا ہے اور مجھے حکم کا بھی پتا ہے جو مجھے آخر میں کہا گیا میں نے دو شیر چلیں میں پھر وہ ایک ہی چیز پڑھوں گا ایک وہ پڑھ دوں گا پھر مسید بھائی نے جو کہا ہے میرا حکم میری فرمائش میرا دل میری مرضی وہ ختم کرتے ہیں آئیے محبت کے ساتھ کرم رحمت انعیت ہو رہی ہے یار ان کو تھوڑا سا پیچھے کریں نا یہ کیا کہا آئیے اب چہرے دیکھنے کا وقت آگیا ہے میں نے چہرے دیکھنے ہیں جس کے چہرے مسکاہ اٹھے سمجھو ماں میرے مشرب کا ہے ورنہ سمجھو ماں پارٹی دوسری ہے ہاں جلیں ذکرِ علی سے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو ہے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے جلیں ذکرِ علی سے جلنے والے جلنے والے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے اور یہ کھڑے ہیں لوگ طیب بھائی آئے ہیں یہ آپ سب کی نظر ہے کہ دلِ مومن میں بغزِ آلِ احمد خیانت امانت میں اچھا ثابت نہ کرو ہے اس جملے نوں میں نوں لگ رہے ہیں خیانت ہو رہی ہے امانت دلِ مومن میں بغزِ آلِ احمد امانت میں امانت امانت دلِ مومن میں بغزِ آلِ احمد دلِ مومن میں بغزِ آلِ احمد دلِ مومن میں بغزِ آلِ احمد اچھا ہوں نے ایسا شیر ہے نا شاہ جی تواڑے قدمہ تھی آت رکھے کبلہ تواڑے بھی ایسا شیر ہے کہ میں میں نوں پتہ چال جائے گا وہ شیر میں تھوڑا جیا لمحہ لے کے جانا ہے کہ نہیں اگر تے تواڑے چہرے مسکرا اٹھے تے ٹھیک ہے میں سمجھیں گا میرے مشرف دہی نہیں ورنہ وہی کہاں خیانت ہو رہی ہے پہلا لفظ میں کہنا ہے پہلا نام لےنا ہے تے اتھے جنہیں سنگی بیٹھے ہیں انہیں سننا نہ لے انہیں دے میں چہرے بیٹھنے ہیں خیانت ہو رہی ہے ابو طالب جڑے رہ گئے نہیں ابو طالب کہاں کرتے تھے اکثر کیا نبی سو جا حفاظت رہی ہے نبی سو جا جا آہ حفاظت عمران جشانے اکدستوں میں صدق کرا سکلینے پیو بھن کے پالے پیو بھن کے پالے پیو بھن کے پالے پیو بھن کے پالے ازر ورنوں جدی شاہد کلدہ رہنے جدے گھر ناؤں بھن کے آئیے او خلد برین دی سینے اوہ کیوے کافر ہو سکتا جدے پتر دا پتر حسینے نبی سو جا سو جا قدی جا فر نو سوا کے قدی علی نو لٹا کے حفاظت ہو رہی ہے بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا توجہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا جب پڑا وقت تو اسغر ابو طالب نکلا نبی سو جا سو جا حفاظت ہو رہی ہے مرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے کسی کی کردے اگر پرورش ابو طالب تو جان لو وہ نبی یا امام ہوتا ہے نبی سو جا حفاظت ہو اور دل احمد دکھایا جا رہا ہے جو زہرہ سے بغاوت ہو رہی ہے ادھر گرا بنتی ہے منصوب کرے زہرہ سے جو قول خطا کا وہ ابن خطا ابن خطا ابن خطا ابن خطا ہے جو زہرہ سے بغاوت ہو رہی ہے جو زہرہ سے بغاوت ہو رہی ہے جو زہرہ سے بغاوت ہو اور امام مہدی آ جائیں خدارہ علی والوں سے نفرت ہو رہی ہے چار منٹ رہ گئے ہیں میری حاضری میں دو شیر ہیں میرے دامن میں کیا ہاں فکر و فن سیف سبحان اللہ ہاں فکر و فن سیف علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے فکر و فن سیف فکر و فن سیف علی ہے یا علی کے بیٹے اور شیر سنی ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیل قبیل سب کے بیٹے پر بت شیر سیف جو علی ہے یا علی کے بیٹے لے لہ جائے لہم لہم بیم پر کہ جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے آنی سے ماں قبر شیر کہ تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی اور بھی ہیں بے شک قبلہ اور بھی ہے تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی اور بھی پر آیت صرف علی ہے یا علی کے بیٹے آ آ یا صرف علی ہے یا علی کے بیٹے آ آخری شیر حاضری مکمل کہ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینہ 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 نمے مدینہ چ ông مدینہ ڈی ہاں ہاں سب کی قبریں سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بے وطن سے فیالی ہیں یا علی کے بیٹے فکر و فن سے فیالی ہیں یا علی کے بیٹے ماشاءاللہ بڑی زندگی کے ساتھ ہمارے معروف سانخان رسول جنہیں مالک نے بڑی زیتوں سے نماز رکھا ہے بھئی غلام زین العابدین سعیدی صاحب نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے رب کا نا سے دعا ہے اللہ تعالی ان کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ تو توفیقِ الٰہی کی آزان ہوتی ہے یہ تو توفیقِ الٰہی کی آزان ہوتی ہے نات کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے یہ تو توفیقِ الٰہی کی آزان ہوتی ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت ہماری خوشوقتی ہے ہمارے درمیان حضرتِ اللامہ مولانا قبلہ مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لائے میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں جنابِ عزتِ ماب لائکِ صد احترام حضرتِ اللامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لائے میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں اور بلا تخیر میں گزارش کروں گا بھائی کاری لیاقت فریدی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں لبکش آئی کا شرف حاصل ترمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بھائیو بڑی خوبصورت محفل جو ہے آپ سن رہے ہیں اللہ ربول عزت کی بارگاہ ملتجا ہے میرے آپ کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور میرے ممدو محترم پیر سید صدر حسین شاہ صاحب کا آستانہ اللہ باقیامت اگر اس پیر رحمتوں کا نظور فرمائے عزیز دوستو بکار اعزان کبھی وقت ہو چکا ہے نماز کبھی وقت قریب ہے صرف دو تین منٹ کے لیے میں چند جملے ارز کر کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے بھائی عزین نے جو ناتے منکبتے پڑی ہیں بہت سارے لوگ ان سے خوش بھی ہوتے ہیں بہت سارے پرشان بھی ہوتے ہیں حضرت عزیز دوستو بکار میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے جد حضرت عبو طالب کا تذکرہ کا رہے تھے مجھے نہیں پتا کتنے چہرے کھلے رہے تھے کتنے پرشان تھے لیکن میرا دل بڑا خوش تھا کیونکہ دیکھیں ماہ ربی نور شریف میں حضرت حلیمہ سادیہ کا تذکرہ کرنا بھی یقیناً سعادت والی بات ہے ام مابد کا تذکرہ کرنا بھی یقیناً سعادت والی بات ہے کسی کے وفا کسی کے نوکری کسی کی خدمت تین سال ملے گی ام مابد کے تو چند منٹو کی نوکری ملے گی تو جس ہستی نے پنتالیس سال حضور کے قدموں میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے انہیں ہمارے جد حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے اور ماہ ربی نور شریف کتر تیس دفعہ بارہ ربی نور شریف کو جمعت مبارک بھی تھا دیکھیں ہر مسجد میں یہ شعر پڑھا گیا ہے مصطفی جان رحمت پہلاکو سلام یقیناً قیامت تک یہ پڑھا بھی جائے گا میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی وجہ سے تمام کائنات پہ اللہ پاک نے عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں فضیلتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور یہ لفظے جو مصطفیٰ ہے نا کبھی آپ کا شوق بڑھے پڑھنے کا ویسے ہم سنیوں کا تو بہت کم شوق ہے نا جی کبھی پڑھی جائے شوق تو گوگل پہ بھی سرچ مار کے دیکھئے گا مصطفیٰ کو پہلی دفعہ مصطفیٰ کس نے کہا ہے تو گوگل بھی آپ کو بتائے گا دیوان ابو طالب کا یہ شعر نکال کے فَإِن فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَا الْمُصْتَفَىٰ کافروں کے مجمع میں انہیں کھڑے ہوگے کہا تھا مجھے فخر ہے رب نے مجھے بتیجہ وہ عطا فرمایا ہے جسے کائنات والے محمد بھی کہتے ہیں مصطفیٰ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں تو آج میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام تو میرے تیرے بھی نصیبوں پہ تو رحمتیں ہو جائیں تو جنہوں نے پہلی دفعہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہا سوچ کے بتائیے اگر اللہ رب العزت انہیں کتنی عزتیں عطا پنوائے گا اور آخری ایک جملہ انہوں نے نات پڑھی ابھی میرے بھائی کا نام لے رہے تھے فریدی صاحب کا یہ نات پڑھیں گے آپ سارے پڑھتے سنتے سناتے رہیں گے حضرت عزتی وقت مسلمانوں کی مجلس میں کھڑے ہو کے نات پڑھنا بڑا آسان کام ہے ادھر سے مال آیا ادھر گیا یہ چلتا رہے گا بڑا مزہ آتا ہے مسلمانوں کی مجلس میں کھڑے ہو کے مسلمان نات پڑھے تو لوگ کہتے ہیں واہ سفدر شاہ جی کیا خوبصورت پڑھا واہ زین سعیدی کیا پڑھا واہ فریدی صاحب کیا پڑھا پھلاں بھائی آپ نے کیا پڑھا ہر ایک انسان کا نام لیا جاتا ہے یارو جو مسلمانوں کی مجلس میں کھڑے ہو کے نات پڑھے ان کی تو واہ واہ تو جو حضور کی ولادت حضور کی ولادت کے تین سال بعد اور آپ کی نبوت کے علان کے سنتیس سال پہلے جسے بخاری کی ایک ہزار نو نمبر میں اس روایت اس جملے کو اور اس شیر کو لکھا گیا ہے یعنی اس نات کو لکھا گیا ہے وہ جو ہستی ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا جو مسلمانوں کی مجلس میں کھڑے ہو کے نات پڑے وہ میں اور آپ ہوتے ہیں جو کافروں کی مجلس میں سینہ تان کے نات پڑے اس کو حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے تو حضرت زیبہ گار جس کا اور آخری جملہ ہماری سے کوئی لڑائی نہیں جو تحقیق جس مقام پہ کھڑا ہے اللہ اسے اسی مقام میں ہی عزتِ عطا فنمائے ہماری تو تحقیق بڑی سادہ سی ہے آستان آل یا بوکن شریف کی بڑی تحقیق سادہ سی ہے ہم کہتے ہیں آپ جہاں پہنچے اللہ آپ کو وہ عزت دے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھائی جان ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے حضرت ابو طالب کا مقام بہت بولند نہیں ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے حضرت ابو طالب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے یہ انڈٹھا سودا ہے تو ہمیں اس میں کوئی طرح نہیں آپ آمین کہہ دیں رب ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے یارو جس مکڑی نے حجرت کی رات غارِ یار کی غارِ میزار کی اور میرے اور آپ کے آقا کی حفاظت کی نہ تو پوری میں بھی حافظِ قرآنوں تیس کے تیس پارے سینے میں میں رکھتا ہوں الحمدللہ کئی سالوں سے سناتا ہوں اور مسید صاحب ہم وہ نہیں ہیں جو صرف علی علی کہیں ہم وہ ہیں جسے آقا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں آقا نے فرمایا ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لینا دوسری آہات میں میری سیدہ زہرہ کی آل کو پکڑ لینا تو اللہ پاک نے دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور انقبوت کو جب حافظ پڑتے ہیں تو ان کے بسینے نکل آتے ہیں تو پوچھئے کہ انقبوت کیا ہے وہ کہے کہ مکڑی مکڑی کے جالے کو انقبوت کہنے والوں جو مصطفیٰ کی ایک پل کے لیے خدمت کرے میرا رب اسے انقبوت کے ساتھ وضیلت دے دیتا ہے تو جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ پنتالیس سال سینہ تان کے گھڑا رہے اس ہستی کو حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے تو یہ بڑا لمبا عنوان ہے ہمارے سینے میں کبھی بیٹھے تو ہم آپ کو پھر سنائیں گے اللہ پاک میرا آپ کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور جس ہستی نے جس ہستی نے پہلی دفعہ ملاد مصطفیٰ منایا ہے رب اس ابو طالب کا تذکرہ کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے چودر مسید صاحب کو مبارک باپ پشک کروں گا ان کے دیگر احباب اور بڑا مشکور ہوں میاں عمران صاحب حجیری گرافز جن کی محبت سے بندانہ چیز اسے محفظ میں حاضر کا موقع ملا میں دعا کرتا ہم میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ پاک امنی بلند بارگاہ میں قبول ہوں سب سے بڑی نات درود پاک بلند بارگاہ سے درود پاک نظر ہم پیش کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پر لیجے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آئیے نات ہے اس کے جانے شاہد کروں شاہد شاہد رہا ہے یہ جہاں تکڑے محمد کے تکڑے محمد کے میری دھولی میں رہتے ہیں صدا تکڑے محمد کے محمد محمد مولا علی یا حبیب سمد مولا علی یا حبیب رہا ہے محمد کے میری جوڑی میں دہتے ہیں صدا تو پڑے محمد کے میری جوڑی میں دہتے ہیں صدا تو پڑے محمد کے ہے شہرِ علم خودی آقا علی مستا ہے دروازہ ہے شہرِ علم خودی آقا علی مستا ہے دروازہ دروازہ سے آرے تھائے جا ٹکڑے محمد کے میری جوڑی میں رہتے ہیں صدا تو پڑے محمد کے میری جوڑی میں رہتے ہیں صدا تو پڑے محمد کے محمد کے میری جوڑی میں رہتے ہیں صدا تو پڑے محمد کے محمد کے اے تن میرا تن کی ہووے محمد کے محمد 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 میرا یار نہ آیا شالہ خیر ہوگے او دے دم دی ہار سگارے چنگان یوں لگتا اسے شیعت نظر نہ جم دی سکھا والیاں سانیاں عید مناویں کہ میں رات گزاراں غم دی غلام فریدہ میرا یار نہیں آیا ماشاءاللہ بڑے خوصت انداز میں کاری لیاقت فریدی صاحب نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی حضات حاصل فرما رہے تھے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ان کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھے بڑی جلدی سے سفر کرنا ہے اور قبلہ علامہ صاحب کو دعوت سخن دینی ہے ان چار مصروں کے ساتھ کاش حاصل یہ مدعا ہو جائے قبلہ شاجی حضور دعا دیجئے گا کاش حاصل یہ مدعا ہو جائے وقت آخر یہ ایک عطا ہو جائے کاش حاصل یہ مدعا ہو جائے وقت آخر یہ ایک عطا ہو جائے کاش حاصل یہ مدعا ہو جائے وقت آخر یہ ایک عطا ہو جائے میں چلوں گھر سے اور آسما سے اجل اور مدینے میں سامنا ہو جائے کاش حاصل یہ مدعا ہو جائے وقت آخر یہ ایک عطا ہو جائے میں چلوں گھر سے اور آسما سے اجل میں چلوں گھر سے اور آسماء سے اجل اور مدینے میں سامنا ہو جائے کیونکہ یہ دل مدینے کی سرزمی تو نہیں میری جنت یہیں کہیں تو نہیں آئیے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ سامات کرتے ہیں میرے ودن عزیز کا ہے خوبصورت نام ستیبی اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضور کی بلہ عالم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الحمید چشتی صاحب سے میں ملتجی ہوں آپ سے شیف لائیں اور اپنے ملفوظاتی آلیہ سے ہمارے دلوں کو منور اور مؤثر فرمائیں آپ محبت سے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر جتنے نوجمان بیٹھے ہیں دائیں آپ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا اللہ کا ذکرہ صدق اللہ العظیم ایک دفعہ صلاة والسلام پڑو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صاحب صدر پیر طریقت رہور شریعت آلِ نبی اولادِ علی فقر و سادات گلشنِ بہارِ فاطمیا پیر سید صفدر حسین شاہ دامد برقات من قدسیہ آپ دی صدارت دی اندر مجھ جیسے نکمے بندے نو واز کرندہ شرف حاصل ہو رہے ہیں مخترم مقرم جنابِ چودری محمد مسیب صاحب اِنہ دی دعوتِ اس خوبصورت مسجد دی اندر مسلمانہ دی اجتماعی حاضری ویچ میں بھی اپنی قبردہ سمان جمع کرنے آیا اللہ تعالی حق میں نہیں دی اور اس دے اُتعمل بہ رہا ہوں دی توفیق عطا برمائے اہدری صاحب نے بڑے تھوڑے جو وقت ویچ اچھے لفظ بولے نے اللہ برکت دے اور تُس ہی بھی جن نے آئے ہو میری دلی دعائے اللہ منت وانو حج بیت اللہ نصیب فرمائے ایک تیارے بچے نے او بیٹا آو بچے میرا دیان کرو بس میں ادھا گھنٹہ آواز کرنا ہے کہ آج دے دو چار پانچھے بچے بیٹھے ہیں اوہ ڈبے دے کول چال کے بھو اٹھو جلدی چلو تھے جی تُس ہم اتھے بھی گلنا کی اوٹھ پہنا ہوتا چاہو دری اوٹھ کے اتھے چال چلو بیٹا اٹھو دری اینوں میں اٹھا ہوئے تھو چلو دری چلو بیٹا ایسے آنے بندے تھوڑے جگے ہو جاؤ کچھ نہیں آندا سہی گال ہے ٹیم ہی بڑا تھوڑا ہے نا وہنو کیم بڑا ہے ٹیم ہی کچھ نہیں گئے ہو جاؤ مہربانی شکریہ تھوڑا جاؤ مہربانی شکریہ مہربانی تُسی بھی صوفی صاحب تھوڑا جا کے تشریف رہا ہے مہربانی مہربانی شکریہ ازرات اگرامی آج دا خوبصورت پروگرام جڑا ہے تو ہڈی سمس سے دندر نکات پذیرے اسی الحمدللہ ہر جشن دے کائلا جشن نبی دے بھی کائلا اسی جشن علی دے بھی کائلا جے مو وچ زبان سلامت ہے تو سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے دیے میں تو ہڈے تھی اگر تیاری کر دا رہا تھے پھر تو بڑا ٹیم لنگ جانا ہے لیکن لفظ سون کے بس اپنی عقیدت اظہار کرنا ہے گوڑے تھلے کر لو دوزانو ہو کے بھیجاؤ اسی جشن نبی دے بھی کائلا اسی جشن علی دے بھی کائلا اسی یوم ابو بکر بھی منانے اسی یوم عمر بھی منانے اسی یوم عثمان غنی بھی منانے اسی یوم حیدر کرار بھی منانے اسی یوم داتا گنج بخش علی حجوہری بھی منانے اسی یوم محر علی بھی منانے اسی یوم غوث جلی بھی منانے الحمدللہ اسی جشن قرآن بھی منانے اللہ کے فضل و کرم اسی جشنِ حسنین کریمین ہی منانے ہیں الحمدللہ جشنِ ملاد پوری دنیا دے جتن دا چند چڑھے منایا جا رہے ہیں تو اڈی مسجد اندر بھی آج ایک ہوئی احتمام حضرت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دی صدارت اندر انہیں کہا دے اللہ نے قرآن میں ترشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے فرمایا نہیں محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے محبوب دا جسم بلند کیتا ہے حضرت نرج کیتی یا اللہ اس ذکر کنے کو بلند کیتا ہے اللہ دا جتھو تک میں خدا دی خدائی ہے او تھو تک میرے سونے حبیب دی مصطفیہ حضرات توجہو وے تسی قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیا باتا کی تھی اللہ فرما دا وَزْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دا ذکر تسی کرو کائناتا لیو نبیاتے ولیاتا ذکر تسی کرو ریگ الامینہ دے لالدی وارا فانا لاکا ذکرک او دا ذکر میں بڑا بلند کر چنیا وارا فانا لاکا سارے درہ قرآن بڑھو وارا فانا لاکا ذکرک ادرات توجہو اللہ دا قرآن اللہ ان دا یہ ذکر وارا فانا لاکا ذکرک ایسا محبوب دی ویڈا تو بڑا بلند کیتا ہے اللہ ایوی نہیں آکھا کملی والیہ تیری ولادت با سعادت ہوئے گی اس تو بعد کو بچہ پیدا ہوئے گا امس صدوی جائے گا قرآن ناظرہ پڑھے گا پھر عفض کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتابہ پڑھے گا پھر معلومی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر میمبر تبوے گا پھر تیرا ذکر تیریاں شانہ بیان کرے گا فرمین نہیں کملی والیہ تیرا ذکر کسے حافظ دا مختاج نہیں میرے لفظان دی سمجھ آ رہی جو بڑی قابل خور اللہ نے آکھا سونیاں تیرا ذکر کسے مولوی دا مختاج نہیں کسے مفتی دا مختاج نہیں کسے نقیب دا مختاج نہیں کسے خطیب دا مختاج نہیں تیرا ذکر کسے مفکر دا مختاج نہیں کسے نات خان دا مختاج نہیں کسے جناب والا امیر تغریب مختاج نہیں سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا او دی او دی بخشدہ سمان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکا ذکرک اصلا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑے آئے پڑھو درہ قرآن وارا فانا لاکا اچھا درہ قرآن پڑھو وارا فانا لاکا ذکرک اے الفاظ قرآن دینے میری تقریر دی جاننے اصلا سارے ہاں دی بخشدہ سمانے اور میرا ایمان جن نے قرآن سمجھ لیا وہ نے ساری کائنات سمجھ لی چونکہ ہر چیز تا علم قرآن دیندر ہے جغرافی دا علم قرآن دیندر ریاضی دا علم قرآن دیندر سائنس تا علم قرآن دیندر تکنالیٹی دا علم قرآن دیندر زمینہ دا ذکر قرآن دیندر آسمانہ دا ذکر قرآن دیندر مشرد دا ذکر قرآن دیندر مغرب دا ذکر قرآن دیندر شمال دا ذکر قرآن دیندر جنونگ دا ذکر جان دا زکر ستارید دا زکر اللہ حاصلہ ممارا ممارا سارا میرے مصطفیٰد یہاں ادامہ بن کے ناصل ہو جائے ہیں مدینہ فلیکس والی ہاں دی محبت ہے تو میں ہاں دی محبت ہے تو ہڈکل پہنچے یہاں تو تھوڑا جا اچھی بولو سبحان اللہ حضرات توجہ ہوئے ہار چیز دا علم قرآن دیا میرے تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰد یہاں ادامہ بن کے ناصل ہوئے ہیں حضر سجود دندر حضر م مکہ دندر حضر مدینے دندر حضر مرد کریم نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ دے ذکر قرآن دے اندر اللہ منشرا Jessie دے ذکر قرآن دے اندر حامین دے کندل دے ذکر قرآن دے اندر یا سیندہ سیرہ دے ذکر قرآن دے اندر والا مرکتی جان دے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنیا زلفا نو تیل لدھائے تذکر قرآن کے اندر حضرات میرا نبی چادر لے کے بستر سے ارام فرمائے تذکر قرآن کے اندر حضور چادر اتارا تذکر قرآن کے اندر میراج دی شب میرا نبی لام کاندیاں بھلندیاں دے جائے تذکر قرآن کے اندر سارے نبیات پاد حضور sewال بشریعت علبادہ ہوڑ کے شرابہ نور بن گئے اس قائنات دے کی تشریف لیان کے اللہ ذکر قرآن دے بھی اندر فرمائے اس اللہ یا رسول یائے زندگ اس پاک پکیزہ کتاب بچو اللہ تفضل کتاب بچو کتاب شکاہ بچو کتاب مبین بچو جڑی بات میں تُسا نیک لکند زین نشین کر رہی ہاں اوہے ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے ایک اور مقام تو میں قرآن پڑھنا چاہنا رب عالم قرآن میں چلان کر رہی ہے ستائیاں سے بارہ صورت رحمان اللہ قرآن میں چلان کر رہی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے ایک عملی والیا اکلی لائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جانگے جمع داد ختم ہو جانگے حوانات ختم ہو جانگے چلیند تپریند ختم ہو جانگے ایک عملی والیہ منو اللہ کین والا کوئی نہ ہوئے گا منو مالک منن والا کوئی نہ ہوئے گا منو رازت منن والا کوئی نہ ہوئے گا ہوں ہودیاں سر مالان والا کوئی نہ ہوئے گا لامی علید والا میولا تے وظیفے کرن والا کوئی نہ ہوئے گا ایک عملی والیہ او دوں کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک میں غومانگا او دوں میں تیری ذات دا ذکر کردہ ہوانگا کیونکہ تیرے نال وعدہ حضرات مبارک زکر چودری جناب مسیب صاحب حضرت قبلہ پیر سید سبتر حسین شاہ صاحب سید نے آلے نبی اولاد علی غلام پر کی عرض کر رہی ہیں حضرات اسیحار سیعیل اقیدہ سنی دیں غلاما سیعیل اقیدہ سنی سید سیعیل اقیدہ سنی سید ہوئے عزید غلاما الحمدللہ تے میں سیدان دے قدمہ چبہ کرد کر رہی ہیں اے مبارک زکر آج تو آٹی مسجد امدر جاری ہو ساری ہے اللہ اس معفلو قبول فرمائے آمین در اوچہ گئے اللہ اس معفلو قبول فرمائے پر اے دے تا مراد ہے نہیں کہ آج نبی کریم دا زکر شروع آیا ہے نانا مسلمانوں حضور دا زکر کوئی ایک دین دی جات نہیں حضور دا زکر ایک مہینے دی جات نہیں حضور دا زکر ایک سال دی جات نہیں حضور دا زکر کوئی ایک دو صدی دی جات نہیں حضور دا زکر کوئی جنابے والا دو چار پانچ دس صدیاں تو جاری نہیں ہویا اے کوئی چودہ سو سالان تھی کال نہیں اے زکر کی دوندہ جاری ہو ساری ہے جی تو زمین نہیں سی آسمان نہیں سی جان سورہ سی دارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن گریہ سمندر تگیانیاں نہیں سن بمدے بشر چریند پرند نہیں سن بہوران گلمان نہیں سن نبی رسول پیغمبر نہیں سن عوضوں میں میرے تھے توڑے نبی درزی کر جاری اور ساری سی حضرات اس مقام تھے افوالو ماں خلق اللہ خلق نوری تے باس کران علیدہ موضوع شروع ہو جانے کم تو نبی جواد مبین المائی مطینی و روحی مل جا سد ایدے تے گفتگو کران علیدہ موضوع شروع ہو جانے لیکن تاتا سابدین اگری چرین والا شوفی ٹائپ نادخام آزم چشتی بڑی پیاری منڈ کڑ گیا ہے انہیں آکھیا ہے اے زی کرنبی دائیو سے فیلے دا یہ دو کون مکانی بھی نہیں اسی نہ چند نہ سورج تینا تہار او دو زمین و آشمانی بھی نہیں اسی آزم یادمی اے حوام و آلہ او دو نامون شانی اے مبارک ذکر سب تو پہلا اجتماعی تہارتی اللہ نے عالمی ارباچ نبیان دی رومانو اکٹھان کر کے ذکر اجتماعی تہارتی کیتا ذکر اس تو پہلا میں اللہ اپنے محبوب دی بیا کردہ میں دوبارہ ارز کریں گا بلو ما خلاق اللہ نوری دوتے اشارہ تن لیکن توجہ ہوگئے بڑی کابلے اللہ نے کہا نبیان دیا روح وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ عِسَاكَ النَّبِي جی بات شروع کر دیں بڑا طویل موضوع میرے نا وعدہ کرو یا اللہ کیڑی گلدہ فرمایا جتو تنو تاجے نبوت پہنا کے کلنا شاننا اس طرح تنو دے کے کلنا لوگ توڑے کلمیں پڑھ دے ہون ہر طرف توڑا چرچہ آم ہو جائے جتو آڈے ویچ میرا شاننا والا حبیب آ جائے یا اللہ کی کریے فرمایا جب وعدہ کرو جی تو میرا حبیب آ جائے اپنے کلمیں بند کر کے میرے یاردہ ذکر کرنا شروع کر دیں سہان اللہ سہان سارے نبیان وعدہ کر لیا دیر کی ہوئے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام شیحس علیہ السلام آئے میرے دے توڑے نبی دا ذکر کر دے رہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کھر بنایا ربنا باپا سویہم رسولہ اللہ میں دنہ شاننا والا کھر بنا دیتا ہے انہیں نو عباد کرنواستے او شاننا والا رسول کل دے حضر میرے نبی نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام دی دعا جزی کر حضر میرے نبی نہیں آئے حضرت اسمائل دی آمین جزی کر آلہ حضرت عظیم البرکت عشاء امام احمد رضا بریلوی نے بڑے کھمال دی ترجمانی کی تھی ہے آپ نے خوبہ تھی ہے ملک کونے نمی امپی یادہاں جدہار ملک کونے نمی امپی یادہاں جدہار ملک